دوست آج آپ کا پھر سواگت ہے ہمارے شیوٹیو چنل میں دوستو یونین نے اپنے سائٹ پر بہت باتیں کئی ہے پچھلیے دوستو آج بات کرتے ہیں بی ایسنل کے کچھ ایمپورٹنٹ خبروں کے بارے میں کل سنسط میں پیس کیے گئے بجٹ میں بیت منترین نے گھوسنا کی ہے کہ بی ایسنل کو فرجی سیوہ شروع کرنے کے لیے چوالیس ہزار سات سو بیس کرو روپیے پردان کیے جائیں گے اس کو لے کر میڈیا میں بہت بارا پرچار کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے سرکار پہلے ہی بی ایسنل کی ٹانگ توڑ چکی ہے اب وہ بی ایسنل کو لنگرانے کے لیے بیساکھی مہیا کر رہی ہے اکٹوبر 2019 میں سرکار نے گھوسنا کی کہ بی ایسنل کو فرجی اسپیکٹرم دیا جائے گا دو یا تین مہنوں کے بھیتر بی ایسنل اپنے موجودہ بی ٹی ایس میں سے 49300 کو اپگریڈ کر کے اپنی فرجی شیوہ شروع کر سکتا تھا ایو نے بی ایسنل پر بندن پر بی ٹی ایس کو اپگریڈ کرنے کے لیے لگاتار دواب ڈالا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اگر 49300 بی ٹی ایس کا اپگریڈ کیا گیا ہوتا تو بی ایسنل دو سال پہلے اپنی فرجی شیوہ شروع کر سکتا تھا بی ایسنل کی بیتیا اشتیتی میں بھی کافی صدھار ہوتا لیکن سرکار نے بی ایسنل کو اپنے بی ٹی ایس کو اپگریڈ کرنے کی انومتی نہیں دی اس کے بعد اسی سرکار نے اپکرنوں کی خرید کے لیے بی ایسنل کے ٹینڈر کو رد کر دیا سرکار نے بی ایسنل سے کہا کہ اسے کیول بھارتی بھینڈروں سے ہی اپکرن خریدنے چاہیے بی ایسنل کی فرجی لانچنگ کو روکنے کے لیے سرکار نے سب کچھ گیا بی ایسنل کے پیڑ سرکار نے توڑے اب وہی سرکار اپنی پھور جی شیوہ شروع کرنے کے لیے بی ایس نل کو چوالیس ہزار سا سو بیس کرو روپیے دی رہی ہے یا بی ایس نل کو لنگرانے کے لیے بے ساکھی دینے جیسا ہے تو دوستو آپ کا کیا اوپنین ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں بی ایس نل کو چوالیس ہزار سا سو بیس کرو روپیے دیا جا رہا ہے آپ کی مائنڈ میں کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کی پڑتی آپ کا نظریہ کیسا ہے آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ سرکار نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ سرکار کا قدم اچھا ہے یا آخری بی ایس نل بچ جائے گا کیا ہوگا اس پر جرور آپ اپنا کمنٹ دیجئے گا تاکہ مجھے معلوم چل سکے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں دھنیواد دوستو